بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لرب کا ونحر صدق اللہ العظیم قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے حضرت اکرمہ اور حضرت عطا اور حضرت قطادہ یہ تینوں حضرات اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تفسیر مظہری جل نمبر دس صفحہ نمبر تین سو ترے پن اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حکم دیا فصلی لرب کا اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اس سے مراد نماز عید ہے ونحر اور قربانی کیلئے اس سے مراد قربانی ہے تو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو یہ لازمی کے درجوں میں ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے سنت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے سنت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابراہیم کا طریقہ ہے باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دس سال تک قربانی کی ہے تو قربانی کرنا کوئی اختیاری کام نہیں ہے کر لے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو گناہ نہیں ہے ہر صاحبِ نصاب آدمی پر قربانی کا کرنا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے آیت کی روشنی میں مفسرین کے حوالہ جات بھی ہیں کہ قربانی کرنا یہ ضروری ہے اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور تفسیر احکام القرآن لن جساس امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں کہ اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوئی فَسَلْ لِلِ رَبِّكَا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عید گاؤں کے قریب نہ آئے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ قربانی اس پر لازمتی پھر نہیں کی بس اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عید گاؤں کے قریب نہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا صرف سنت ہی نہیں قربانی کرنا واجب ہے تو قربانی بعض حضرات کہتے ہیں کہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ قربانی کرنا سنت نہیں بلکہ ایک لازمی اور واجب عمل ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے